اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سید ساتھ قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں سید ساتھ قادری یوٹیوب چینل مرزا صاحب کو حق گوئی کا وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا ان کے پاس ایک ملکہ ہے کہ وہ ہمیشہ بڑے سچی بات کرتے ہیں اور حق بیان کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ زمن میں ان کو جتنا متعلقہ میں نے کیا ہے یا دوسروں نے کیا ہے ان چیزوں کا جو وہ آ کر بیان کرتے ہیں تو اگر انہیں کبھی قوم سے خطاب کرنے کا موقع ملے اور اپنی شخصیت کی صحیح اکاسی کرنے کا موقع ملے کہ میں کون ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ یوں گویاں ہوں تو یہ ایک فرضی خطاب مرزا کی طرف سے قوم کے نام ہے کہ میں آج بتاتا ہوں حقیقت تک نہیں مرزا صاحب پہلا شیر بھلا مجھے علم و کتاب سے کیا لینا بھلا مجھے علم و کتاب سے کیا لینا گمراہ ہوں گمراہ کرنا ہے کام میرا کتابیں پڑھ کر بھی سمجھ آتی نہیں کتابیں پڑھ کر بھی سمجھ آتی نہیں سوائے فتنے کے کوئی اور بات بھاتی نہیں گستاخ سے لے کر بے عدبی تک گستاخی سے لے کر بے عدبی تک ہر سبق میں انجینئرنگ کر ڈالی میں یہ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو انجینئر محمد علی مرزا اس کا مخفف بنایا ہوا ہے ای 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 یہ بنایا ہوا ہے نا میں امام ہوں کن کا میں امام ہوں بے عدبوں کا گستاخوں کا میں امام ہوں بے عدبوں کا گستاخوں کا میں امام ہوں گمراہوں کا بربادوں کا میں اعتراض کرتا ہوں سہ نہیں سکتا میں اعتراض کرتا ہوں سہ نہیں سکتا سب میری سنو بس میں کسی کی سن نہیں سکتا اور ایک آخری بات میری ایک عادت ہے بھائی لوگوں میری ایک عادت ہے بھائی لوگوں جس تھالی میں کھاتا ہوں چھیت کرتا ہوں کیونکہ جن جن لوگوں سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے سب کے خلاف بولتے ہیں بیچارے کوئی چھیک نہیں ہے بس دنیا میں یہی ایک ٹھیک پیدا ہوئے ہیں اس لیے یہ سب پر اعتراض کرتے ہیں علامہ اقبال کو بھی نہیں چھوڑا اس پر بھی بات کروں گا کبھی کہ انجینئر صاحب شاعر بھی بن گئے ہیں کہ اقبال پر نکتہ چینی کر رہے ہیں بارال اپنا اور اپنا کا بہت خیال رکھئے گا یہ ایک فرضی خطاب تھا مرزا کے نام امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا شیئر کیجئے گا اس کو السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ شکریہ